بسم اللہ الرحمن الرحمن پاکستان و دنیا بھر میں دیکھنے والے اور سننے والے میرے دوست عباب کو سلطان قدرالطاف ایڈوکیٹ کا بہت بہت سناب اللہ تبارک تعلیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعلیٰ نے اس صحیفہ انقلاب کی حفاظت اپنے مومن بندوں کے ذریعے کرنی ہوتی ہے وہ مومن بندے جن کے دل میں اسلام ہے جن کے دل میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جس میں عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو یہ فیرون صفت لوگ یہ نان مسلم یہ یہود و نصارہ انہوں نے بڑی دفعہ کوششیں کی کہ مومنوں کے دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو جب ان کے دل سے محبت رسول نکال دی جائے گی تو پھر ان کو کمزور کرنا بہت آسان ہو جائے گا اسی طرح ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کے دل سے اس صحیفہ انقلاب جو ہمارے لئے مشلع راہ ہے اس کے ساتھ محبت اس کے ذریعے راہ حدایت اور اس کے ذریعے جو ہم علم اور نور حاصل کرتے ہیں جو حدایت حاصل کرتے ہیں اس سے یہ لوگ مسلمان محروم ہو جائیں تاکہ ان کے دل سے اس کا عدب ختم ہو جائے یہ آئے روز ازادی رائے کے کی بلیک میلنگ کے اندر یہ کام کرتے رہتے ہیں کہ اور کبھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک تاکہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل سے نکال دے اور کبھی نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب جس کے حفاظت کی زمانداری اللہ رب العزیز نے خود لی ہے کبھی اس کی بے حرمتی کر کے اس ازادی رائے کے اوپر اس اپنے نکتہ نظر کے مسلمانوں کے دل سے محبت قرآن محبت رسول محبت ایمان اور اسلام کا نظریہ ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں تو اس سلسلہ میں انہوں نے ایک عراقی نجاد نے جو اس کی گورنمنٹ نے اس وقوعے کی سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو عراقی نجاد تھا جس نے قرآن پاک کو سرعام پھاڑا سرعام جس کی بے حرمتی کی اس نے اس کی پرمیشن سویڈن کی گورنمنٹ سے لی نہ صرف گورنمنٹ سے لی بلکہ اس نے سویڈن کوٹ میں کیس دائر کیا اس سویڈن کوٹ میں کیس دائر کرنے کے بعد کوٹ نے اس کو پرمیشن دی یہ کام کرنے کی اور اس لیے اس لیے اس نے یہ جو حرکت کی ہے قرآن پاک کو پھارنے والی جلانے والی توبہ ناؤذباللہ وہ پولیس کی نگرانی میں کیا یہ ایک پیغام ہے مسلمانوں کے لیے یہ ہے پیغام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے اور یہ پیغام ہے امت مسلمان کے لیے اور امت مسلمان کی جو فلاحی ریاست ہے مدینہ کی ریاست اس کو ماننے والوں کے لیے اور اس وقت اس نظریہ کے اوپر اور اس بات کے اوپر جو اسلامی نظریاتی سٹیٹ دوسری جو دنیا میں مارز وجود میں ہے وہ ملک پاکستان ہے ملک پاکستان کی سٹیکس ملک پاکستان کے ذمہ داران ملک پاکستان کے وزیر اعظم صدر اور ملک پاکستان کے تمام بشندے اور رہنے والے ہم اسلام کے نام پر ہم نے یہ نظریاتی سٹیٹ بنائی قید اعظم محمد علی جنہ نے یہ کوشش کی قید اعظم محمد علی جنہ نے یہ اسلامی نظریاتی ملک ہمیں بنا کر دیا آزادی رائے کے لیے اور اسلام کی پروٹیکشن کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہم اس کے دعوے دار بھی ہیں اور ہم انشاءاللہ عزیز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اس کے کسٹوڈین بھی ہیں تو سویڈن گورنمنٹ کو ہم بطور مسلمان یہ انشاءاللہ یہ پیغام دے رہے ہیں دیتے رہیں گے بطور پاکستانی بھی پیغام دیتے رہیں گے اور بطور مسلمان بھی یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ تُو نے یہ یہ جو نیچ حرکت اس باشندے کے ذریعے عراقی باشندے کے ذریعے کروائی ہے اس کا تجھے جواب نہ صرف اس دنیا میں دینا پڑے گا بلکہ آخرت میں بھی اس کا تجھے جواب دینا پڑے گا اور مسلمان قوم انشاءاللہ جمعہ کے دن اس احتجاج میں برپور بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے گی اور اپنی محبت اپنی غیرت ایمانی کا جو ثبوت دیتے ہوئے انشاءاللہ ہم سویڈن گورنمنٹ کے خلاف وہ تمام اپنا پر امن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے کہ ہم ہم مسلمان ہیں میری گورنمنٹ آ پاکستان اس ایمپورٹڈ سرکار سے میری یہ گزارش ہے خدارہ اپنی پلٹیکل گیننگ کو اپنی معاشی گیننگ کو اپنی اس پیٹ کی جنگ کو سائٹ پر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی مخالفت کو سامنے نہ رکھتے ہوئے بلکہ یہ بات کریں کہ آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اس حوالے سے اس حوالے سے اپنا تمام تک احتجاج جو آپ کے پاس اختیارات ہیں پورا من انداز میں بہن الکوامی کو میڈیا کو بہن الکوامی لوگوں کو جس بھی بلوک میں آپ اس وقت بلانگ کر رہے ہیں آپ اس بات کو منائے دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک گورنمنٹ اس نے بھی اقوامی اددہ سے ایک رادات منظور کروائی تھی اسلاموفوبیا کے اسلاموفوبیا کے آپ جب اسلام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں وہ پندرہ مارچ کا دن ڈیکلیئر ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف اگر کوئی بھی ازادی رائے کے اوپر حرکت کرے گا تو اس کے سامنے ہم سیسا پلائی و دیوار ثابت ہوں گے تو اسلاموفوبیا کا وہ دن پندرہ مارچ سے منظور شدہ ہے ڈیکلیئر ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ اسلام ہمارے دل میں ہے اسلام قرآن ہمارے دل میں ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے کوئی بھی کام اگر کوئی اس طرح کرے گا تو ہم اس کے خلاف نہ صرف سیسا پلائی و دیوار ثابت ہوں گے بلکہ ہم یہ جو سو کروڑ لوگ ہیں مسلمان لوگ ہیں ان کی غیرت امانی کو یوں آپ نہ چڑے کسی بھی کمپرومائز میں ہم نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ اپنا یہ احتجاج جمعہ کے دیں بعد نماز جمعہ جہاں جہاں بھی آپ دوست اپنی نماز جمعہ ادا کریں جہاں جہاں بھی آپ ہیں اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کچھری میں اگر آپ جڈشری ہیں تو آپ کچھری میں کیونکہ بطور مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہیں اگر آپ عام نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں وہیں پہ قرآن پاک اپنے ہاتھ میں تھامیں اس احتجاج کا حصہ بنیں اور بین الاقامی لوگوں کو بتائیں کہ اسلام و فوبیا کے خلاف کوئی بھی زبان کوئی بھی حرکت کسی بھی صورت میں ہم پاکستانی برداشت نہیں کریں گے امت مسلمہ کے یہ جن نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہم کسی بھی صورت میں یہ چیز برداشت نہیں کریں گے اس ہی اپنے جذبات اور خیالات کے ساتھ میں اپنے اس وی لوگ کو کلوز کرتا ہوں تمام حباب کو بہت بہت سلام اور آخر میں سب کے لیے پیار اپنا خیارت کیے گا اور جمعہ کے دن اس احتجاج میں برکوب برپور شد کر کے دیا گا بہت شکریہ تھانکی ویلو